کچھ باتیں بتاؤں گا کیا اس باتوں کے بعد جو میں آپ کو باتیں بتاؤں گا آپ بتائی گا کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ صحیح یا غلط ہے آپ نے فاصلہ کر رہا ہے ایک پرائیم منسٹر ہے جسے پوری دنیا جھکر سلام کر رہی ہے جی ٹوینڈی کی میٹنگ انڈیا کے اندر ہوگی بڑے بڑے وزیر آکے انڈیا کے پاہوں میں گر گئے نریندر موڈی کے پاہوں میں گر کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ سب کچھ ہو ابھی دوسری طرف ہمارے پولٹیشن ہیں آپ ہمارے پولٹیشن باہر کی دن ملک میں جاتے ہیں کہتے ہیں پاکستان کے اندر سپیچ کرتے ہوئے کہتے ہیں بیگر کانٹ بھی چوز اس اب آپ نے فاصلہ کرنا ہے کہ بیس کون سا وزیر آزم ہے اپنے ملک کے لیے ایک وزیر آزم ہے جو دنیا میں کہتا ہے کہ بھائی ہمارے ملک جیسا کوئی ملک نہیں ہے انڈیا جیسا کوئی ملک نہیں ہے وہ اپنے ملک کے مطلب کے بڑھانے کے لیے کام کرتا ہے ترقی کے لیے کام کرتا ہے اور دوسری طرف ہم میں ہمارے ملک کے کون سا سا وزیر آزم ہے جو ملک کے ترقی کے لیے کام کرتا ہے لازٹ کوئیشن میرا یہ ہے اب بھی ریسنلی نریندر موڈی گئے ہیں اوشلیہ کے اندر اوشلیہ کے اندر گئے ہیں تو جو اوشلیہ کے پرائیمیسٹر ہیں انہوں نے کہا موڈی ہی سا بوس نریندر موڈی بہت ہے کیا کہنا چاہیں گے کہ ایک طرف دوسرا ملک ہے جس کی واہوائی ختم ہی نہیں ہے اور دنیا تحریفے پہ تحریفے کر رہی ہے دوسری طرف پاکستان ہم میں ہمیں کوئی پوچھتا ہے نہیں ہے دیفرنس بتائیں سر اس کے لئے ہمیں خود سوچنا چاہیے نا ہمیں ایسے بندے کو سیلیکٹ کرنا چاہیے جو آگے ہمارے ملک کو ترقیق طرف لے کر جائے نہ کہ یہ فسادات اور آپس کی جنگ کے لگا رہے ہیں مجھے سمپل ہی میرا سے یہ سوال بھی ہے اور جوہاں بھی آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح ہمارے پرائی مینیسٹر صاحب کو پڑھی ہوئی ہے کہ یہ الیکشن نہیں کروانے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروانے ہیں ان دونوں کے چکروں میں مجھے بتائیں اس طرح عوام کا کیا کا صور ہے عوام کا بیڑا گھر کو ہو چکا ہے اسی طرح ہی ہے ادھر انڈیا میں جو ہے ادھر وہ جو مرضی کرتا رہے ہیں انہوں نے جو ہے اپنی پولیسی کو دیکھنا ہے آپ مجھے بتائیں کشمیر کے اندر وہ کتنا ظلم و ستم کر رہے ہیں اس کے باوجود انہوں نے جی ٹونٹی جو میٹنگ ہے وہ کشمیر کے اندر منفقید کی ہے انہیں کسی کی کوئی پروہا نہیں ہے وہ کیوں کیوں کہ سب جو جتنے بھی یہ سارا یہودوں نے سارا انڈیا کے ساتھ ہے ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں نا پاکستان میں رہتے ہیں مجھے بتائیں پورے والڈ کے اندر جو امریکہ ہے وہ کہتا ہے کہ میرے جیسے امن پسند کہیں نہیں ہے مجھے بتائیں لیویہ میں اس کے بعد شام میں مصر میں افغانستان میں مجھے بتائیں امریکہ نے آ کے اپنی نیٹوں کی پورس لازے گے وہاں حملے کرتا ہے اون کے دھارau کو ان کے پئرنس کو شہید کرتا ہے ان کے گھروں کو تباہ کرتا ہے بعد میں آ کے انہی بچوں کے آپر سار کے ہاتھ رکھے کہتا ہے امیرکہ آپ کا خیر کھاں کس طرح ہے یا نمیہ آپ کا خیر کھاں کس طرح ہے مجھے آپ بتائیں ہم لوگ سب سے بڑا بات ہے سب سے پہلے تو جتنا یسلامی komunی ہیں ہمیں ایک ہو جانا چاہیی ہمیں ایک ہم گے تو ملک میں ترقی کریں مجھ Catalah اسلامی 가서 میں لگتے ہیں اس کے علاوہ مجھے بتائیں کبھی یورپ میں کسی country میں Phase ، لگے ہیں انڈیا میں لگے ہیں small ? میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یورپ کے especially جتنی isلامی country ہےами آپ ادھر جتنی بھی اسلامی آپ کنٹری دیکھ لیں سب میں جتنا بھی ہمارشل آتا ہے بھائی کیوں آتا ہے سر عوام نہیں ٹھیک ہے عوام نہیں ٹھیک ہے جرنیل نہیں ٹھیک ہے ہم کب بھیک ہوں گے ہم خود اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا ہم خود چینج ہوں گے تو ہی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے یا تو ہم دنیا میں تیاری بہت اچھی کر لیں یا ہم آخرت کی تیاری کر لیں کیا ہم دونوں کر رہے ہیں میرا تو یہ مشورہ ہے کہ دونوں کی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ دونوں کرنے کی تفیق دے لیکن میں پہنچ یہاں پر یہ رہا ہوں کہ ہم دونوں میں سکو ایک بھی کر رہے ہیں نہیں ایک بھی نہیں کر رہے ہیں ہم مقابلہ کر سکتے ہیں انڈیا کا نہیں کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہم سر اس لیے نہیں کر سکتے آپ بتائیں آپ کے ملک کے حلاد اسٹم کیا ہے آپ دیکھ لیں انڈیا میں گروت پاکستان سے زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود انڈیا کے حلاد دیکھ لیں آپ ریسنلی وہاں ایپل آئی فون بننے جا رہا ہے اس کے بعد مستریز پتہ لیں جو ہے وہاں مستریز کی کمپنی ادھر آگئی ہے مجھے بتائیں اور ہمارے جو اپس کے سیاست کے چکر ہی نہیں ختم ہو رہے ہیں ابھی ٹیسلا بھی آ رہی ہے بلکل ٹیسلا بھی ادھر آ رہی ہے مجھے بتائیں نا آپ میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں ہمارے ہم پورٹر کی مشہوری دے دیں گے دودھ کی مشہوری دیں گے سرف کی مشہوری دیں گے آپ انڈیا میں جا کے دیکھیں جب ان کو یپل ہوتا ہے یہ ورلڈ کپ ہوتا ہے وہ ان چیزوں کی مشہوری نہیں وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ چیزوں کی مشہوری دیتا ہے بھائی جن سے ان کو اربو روپیا ہی کٹھا ہوتا ہے ہمارے ہمارے دودھ نیسلے اور سرف کی مشہوری نہیں ختم ہوتی ہمیں تو خود سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک کس چیز میں ترقی کرے گا ایٹی میں ہمیں آگے وہ اپنا قدم بڑھانا چاہیے بڑھا رہے ہیں قدم نہیں بڑھا رہے ہیں انڈیا ہائیٹی کا ہاتھ بیش ہے اسی طرح ہے آپ دیکھیں گے سیٹس کریں گے بلنگلورو ان کا پورا ہائیٹی اب منا جاتا ہے اور دنیا کو ایٹی ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ انجینئر سب سے زیادہ انڈیا پرویویس کرتا ہے سر ایک سوال یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا انڈیا کے پولیٹیشن جو آتے ہیں وہ اپنی ملک کی مفاد ملک کی مفاد کے لئے آتے ہیں یہ دناس کے مفاد کی مفاد کے لئے آتے ہیں یا اپنی مفاد کے لئے آتے ہیں سر یہ اپنے مفاد کے لئے آت، انڈیاوں میں ملک کی مفاد کے لئے آتے ہیں ا그 مسلمان ہمارا ملک مسلمان ہمارے سیاست در مسلمان ہم سب سے افضل qualifyinger is note equal to another fix کہ ہمیں خود کو چینج کرنا چاہیے مجھے بتائیں ہم لوگ جو ہیں آج پر جو ہم لوگ بچہ پیدا ہوتا ہے ہم لوگ عالم دین سے جاگے ازان دلواتا ہے جنازے ہمارے مولوی پڑھے جب سیاست کی بات آتی ہے تو ہم نے کہتا ہے مولویوں کو بیچ میں نہیں آلا چاہیے مجھے بتائیں سیاست کار کہاں سے ہو حضرت مرے فروغ رضی طالعہ جن کی 26 لاکھ مربع میل پر ایک امتی آدھی دنیا کے امتی اور مجھے مجھے بتائیں انگلینڈ میں میری فیملی میرے کزن مغیرہ لندن میں ہوتا ہے مجھے بتائیں ابھی بھی عمر لا چال رہا ہے حضرت مرے فروغ رضی طالعان کے دور کا انہوں نے نام تک چین نہیں کیا سر ادھر جب بی بی پیدا ہوتا ہے تو فرس ڈے سے لے کے انڈر 18 ڈگر ٹوٹل اس کا پیمپر کا خرچہ اس کی ایجوکیشن کا خرچہ سارا گورنمنٹ پہ کرتے ہیں مجھے بتائیں پاکستان باہر مورک ہے پورے ورلڈ میں جہاں ایجوکیشن کے اوپر ٹیکس لاغو ہوتا ہے مجھے بتائیں کہ ٹیکس لاغو ہوتا ہے پورے ورلڈ میں ایجوکیشن اور ہیلتھ پری ہے ہمارے ٹیکس جاتا کہاں ہے اور یہ ٹیکس جاتا کہاں ہے ہمارے گمرانوں کی جیبوں میں جاتے ہیں ظلم نہیں ہے پھر ظلم ہے نا پھر پھر جب عوام باہر روڑ پہ نکلتی تو پھر یہ نہیں پہ تشتتوت ہوتا ہے سر عوام میری میں سمپل سے آپ سے بتاؤں گا عوام بھی غلط نکلتی ہے مجھے ایک بات بتائیں آپ عمران خان صاحب کو دیکھ لیں عمران خان صاحب ارسٹ ہوئے مجھے بتائیں اس کے علاوہ نواشری بھی ارسٹ ہوئے ذردار بھی سب سے بڑی بات ہے حافظ صاحب حسین رزبی صاحب جن کے والی صاحب ریسنلی دیت ہوئے آسے تقریباً دو سال پہلے خادم حسین رزبی صاحب پاکستان کا اس سے بڑا جنازہ کسی کہ نہیں ہوا مجھے بتائیں یہاں اگر ایک ٹیچر کو ہاتھ کری لگے تو ہماری عدالت اس کو کہتے کہ یہ غلط آپ کو جو آپ کے پروفیسر ہے یا ٹیچر ان کو ہاتھ کری لگا کے نہیں لانا چاہیے مجھے بتائیں ایک عالم دین خادم حسین رزبی صاحب اب بھی آپ نے ریسنلی تو پاکستان کیا کہ عمران گان کو ویلچیر سے اٹھا گیا اس کی ٹانگیں ٹھیک نہیں دیں مجھے بتائیں علامہ خادم حسین رزبی صاحب کو سیڑیو سے گسیڑ کے ہاں ہماری پولس نہیں لے کی آئی وہ ایک عالم دین ہے ٹھیک ہے ہمیں دین پڑھاتا ہے دین کی تبلیغ جاتا ہے مجھے بتائیں کہ یہ دورہ میار کیوں نہیں ختم ہوتا ہمارے ملکہ ایک عالم دین کو آپ سیڑیو سے سیڑ کے لارے ہو اور اگر پرائیم منیسٹر کو اٹھا گے لے گے تو اس کے پر ہم لوگ بولتے ہیں اور مجھے بتائیں علامہ صاحب حسین رزبی صاحب کو ساتھ ماں جیل میں رکھا ہے ٹھیک ہے ماں کی بچاری کی عدد میں تھی گھار کی کفارت اس بچے کے سر پہ تھی ٹھیک ہے بینوں کا سر بڑا وہ گھار کا سر بڑا وہ اس کے باوجود آپ اس کے پر اتنا تشدد کر رہے ہیں اس کے تار کنگ جو باہر نظر آ رہے تھے میڈیا کو آپ نے اٹھائیس لوگوں کو شہید کیا مجھے بتائیں اندر اس بندے کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہوا ہم نے کبھی سوچے کبھی نہیں سوچا اٹھائیس سال کا وہ لڑکا ہے اس کے اوپر تو ہماری میڈیا اس کے پر تو ہمارے ججی اس کو اکر نہیں آتی لیکن عمران خان ساتھ کو حلقہ سا پکڑے تو ہمارے ججی اس کو رلیو دینے لگتے ہیں ایک سوال یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا ہم قوم ہیں جی بکل قوم ہیں واقعے میں قوم ہے الحمدللہ قوم ہے تیرے قوم ہے تو یہاں پر کوئی کوئی سندھی ہے سب سے بڑی بات ہے میرا تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے اور ساری پبلک سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہاں پر آپ کو گارنٹی دے کر کہہ سکتا ہو کہ انڈیا کے اندر آپ کوئی وہاں پر بی جی بی کا نہیں ہے کوئی وہاں پر کانگرس کا نہیں ہے جب ملک کی بات آتی ہے نا سارے انڈیا ایسے کٹو ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے آپ میں کبھی زندگی میں نہیں سوچا ہوگا کہ یہ انڈیا اتنے ان میں ایک ہے یہ قوم ہے آپ ایسے کہنے پر مجبور ہو جائیں گے یہاں پر آپ بلائیں کسی کو آپ کوئی بڑے سے بڑے پولٹیشن یہاں پر آئے پاکستان کے لیے باہر نکلو کوئی ایک نکل آئے گا سر کوئی بھی نہیں نکلے گا سب کو اپنی پڑھی ہوئی ہے مجھے مجھے پتہ رہے ہیں مجھے پتہ رہے ہیں مجھے پتہ رہے ہیں آپ حالات دیکھ لیں ملک کے کیا جا رہے ہیں میں جو تھا نواز شریف عمران خان ساتھ کا جب دور ختم ہوا میں نوبر پہ گلو آتا آتا تھا یار اب جب نواز شریف کا دور آیا سال ہو گیا تقریباً ایک سو اصیر پہ گلو آتا ہو گیا مجھے بتائیں ان دونوں سیاست دان کو اپنی جنگ کی پڑھی ہوئی یا پی ڈی ایم ایک طرف پی ڈی ایم ہے ایک طرف مجھے بتائیں سارا وہاں کا کیا قصور ہے کیا ان کا مقابلہ مجودہ ٹائم کا نریندر موجھے کے ساتھ ہو سکتا نہیں ہو سکتا سر اپنے ملک کے لئے کتنا کام کر رہا ہے سارا آپ کے سامب نہیں ہے دوسری پر تیسری دفعہ وہ پرائیم ریسٹر ہو گیا سر آپ یہ تیسری مرتبہ بھی ہونے والا دو سال دس سال مکمل ہونے والے بلکل سار ایسا ہی ہے سر ہو تو ایسے ہو نا بھائی حکمران ہو تو ایسے ہو ملک کو ترقی ترقی کی طرف لے کر جائے ہمارے یہاں پر تو سمجھ نہیں آ رہی کس طرف جا رہے ہیں ساری در جو ہماری حکمران ہے وہ اپنے گھروں کو ترقی کی طرف لے جاتے ہیں اپنے بچوں کو ترقی کی طرف لے جاتے ہیں ملک کو ترقی کی طرف لے جاتے ہیں ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا رہے تھے تو پچھتر سالوں میں میں کچھ نظر آتا ہے بہت شکریہ یار سیمپل ہی میں آپ سے یہ کوئیسٹ کروں گا مجھے بتائیں میرے جاکے میں ایم پی آتا ہے ایم این اے آتا ہے میں اسے پوچھتا ہوں میرا بچہ برتی کروا دے گا میں اس کو کہتا ہوں یار یہ ملکیں لگوا دے گا یہ لائٹ لگوا دے گا یار ہم لوگ بچے برتی کروانے پہ پائپ لگوانے پہ ان بھی رہ گئے ہیں ہم لوگ ملک کا سوچنا چاہیے یار بھائی ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی جب آپ اسمبلی میں جائیں گے تو ہمارے ملک کے بارے میں بات رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے جتنے ہمارے ایم پی ہیں میں نے یہ سارے اپنی جتنی کی زمینے ہیں نجائز زمینے ہیں نجائز ان کی پروپنیاں اس کے لئے آتے ہیں بھائی اور یہ آپ کو سارے دلواتے ہیں اپنے آپ کو اس لئے یہ بنتے ہیں ایم پی آم میں شکریہ آزان اور آزان سن لیتے ہیں شکر اللہ کی ذات کا میرا نام یاور نیس ہے کیا کرتے ہو میں ریڈ کروست میں ہوتا ہوں بیسکلی بات کرنے کا پرپس ہے کہ ایک سینسٹیف ٹوپک کے اوپر بات کرنا چاہوں گا آپ سے ایک ملک جس کو ہم اپنا دشمن کہتے ہیں اور وہی ملک آج کل دنیا کے اوپر جنڈے گھاڑتے ہوئے جا رہا ہے میں بھارت کی بات کر رہا ہوں میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں سر انڈیا نے جی ٹوینٹی کے سمیٹ کروایا اور باہر سے دنیا کے بڑے بڑے وزیر آئے اس ملک کے اندر آ کر نریندر موڈی کے پاؤں پہ گر گئے ابھی نریندر موڈی کا وزیٹ آئے آسٹریلیا کے اندر چلے گئے وہ آسٹریلیا کے اندر آسٹریلیا کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں موڈی اس دا بوس بتائیں کہ ذرا کہیں نہ کہیں کچھ بھی کر کے ہمارا کمپیریزن موجود ہے جو سینریو چل رہے ہیں پاکستان کا کیا ہم انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کر سکتے ہیں نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہو سکتا انڈیا کے ساتھ ہمارا کیسے کمپیریزن ہو سکتا کس طرح سے نہیں ہو سکتا پہلا سب سے پہلے تو اسلام کا یہ جی مین جو ہے وہ ہندو ہیں ہم مسلم ہیں مطلب اس سے ہم افضل ہوگے ہاں بالکل اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو ہم افضل ہوگے مسلمان ہوگے ہم وہ نون مسلم ہوگے جو مسلمانوں کے کام اللہ تعالیٰ نے جو نبی کے ذریعے ہم تک پوچھائے ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں موجودہ ٹائم کے اندر اس بات پر آئیے کوئی نہیں عمل کر رہے ہم دن رات ہم گناہوں کے چکروں میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے نا مسلمان وہیں افضل ہے جو تقوی سے افضل ہے جس کے اندر تقوی ہے کیا تقوی اور متقی ہے ہم نہیں بالکل بھی نہیں ہے تو پھر ہم افضل کیسے ہوگے بس نام کی افضل رہے گے نا اب تو میں بھی افضل رکھ لے تو آپ بھی افضل رکھ لیں پھر شبیر کو ہسنے کی بات نہیں ہے سوچنے کی بات نہیں سوچنے کی بات میں وہ ہی تو کہہ رہو نا میں نام کی افضل رہے گے نا ہمارے کام تو کوئی نہیں ہے ہم ان سے زیادہ ملے بھی ان کاموں میں ملوث ہے ہر طرف آپ دیکھیں گے کوئی ہاتھ بندہ ایک دوسرے کی ٹانک ہچنے کے چکر میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کبھی آپ نے سوشل میڈیا یا کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں کرنے کی کوشش کی ہیں یا آپ نے کبھی انڈیا پاکستان کا کمپیرزن دیکھا کسی کسی بھی شعبے کے اندر ان کی ترقی کے حوالے سے تو دیکھتے رہتے ہیں اکثر کے ملو وہاں پہ چیزیں وہ بناتے ہیں یہاں پہ ہم ساری باہر سے لیتے ہیں یہ چیزیں تو دیکھتے رہتے ہیں جیسے بائک وغیرہ ہیں گاڑی وغیرہ ہیں اور یہ موبائل فون ہو گئے ایسی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں مطلب کہ وہ چیزیں بنا سکتے ہیں ہم کیوں نہیں بنا سکتے ہیں ہم بنانا جانتے تو ہیں بلکہ recently آپ نے دیکھا ہوگا بتا نہیں صحیح والکا تھا شاید وہ لڑکا ہے جس نے ہیلیکوپٹر بنایا تھا اور وہ اس نے اڑایا بھی تھا اس بندے کو غیب کر دیا لڑکا تھا وہ نہیں پتا چلا کہاں گیا وہ ہمارے ملک سے ہی گائب ہو جاتے ہیں پتا نہیں یہ یہ کیوں سہین ہے یہ وہ سیٹ پہ کر دیتے ہیں یہ کوئی انوکھی بات کرتا ہے اور میرے پاس جو بھی جس بھی پاکستانی سے میں بات کرتا ہوں آپ بتائیے گا کہ کیا ہم کیا ہمیں انڈیا کے ساتھ ڈیلیشن بہتر کر لینے چاہیے وہ دنیا کے سب سے بڑی محشت بن گیا ہم کیوں نہیں بنے کیا ہمیں لیندین کرنا چاہیے انڈیا کے ساتھ کر دینا چاہیے بھائی ہم نے آپ سے لینا دینا کچھ نہیں باکیوں سے بھی لے رہے ہیں تو ان سے بھی لے لیں گا امریکہ بھی سے لے رہے ہیں ہم ان سے بھی لیں گے تو کیا ہو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہندوستان کو کیا سے سمجھتے ہیں ارندر موڈی کو کیا سے سمجھتے ہیں ایزا انڈیاں حکمران اس کے بارے میں کوئی زیادہ پتہ تو نہیں ہے لیکن سننے میں یہی کہ بڑا عجیب سا ہی بند ہے یہ اور مسلمانوں کے خلاف ہے دیکھیں کتنی بڑی بات ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے ہم سب کے ساتھ ہو کر بھی ہم ترقی نہیں کر رہے وہ خلاف ہوگے بھی ترقی کر رہا مولک آپ نے بہت بڑی بات بتاتی کیا کوئی امریکہ چاہے گا کہ ملک ایک انڈیا اوپر کر یا کوئی بھی ملک پاکستان اوپر کر امریکہ سے آگے چلا جائے کوئی ملک چاہتا ہے نہیں ایسا تو نہیں چاہے گا ملک یہ ہی چاہتا ہے کہ یہ بھائی میرے انڈر رہے ہیں ہاں بلکل ایسے ہی ہے امریکہ کی ساجش کیسے ہوئی امریکہ اس کو کیسے اوپر لے کے جارہا ہے وہ اصل میں امریکنز کی نکل کرتے ہیں ملک ان کی طرح ان کا رہن سین اور سوچ ان کی طرح تعلیم وغیرہ ان کی یہ چیزیں وغیرہ سب جائے ملک آپ سمیرے کے وہ امریکن کی نکل کر کے ترقی کر رہے ہیں ہاں بالکل ایسے ہی ہے میں یہ سوچتا ہوں ایسے سوچتا ہوں کہ میں ایسا ہے ہاں میں ایسا سوچتا ہوں آپ لوگ بتائیے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوڑ کیا بہت شکریہ بہت اچھا لگا بات کر کے تینکیو سو مچ بیسیکلی بات کرنے کا پروس یہ ہے کہ یہاں پر میں ایک دل کے درد لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں دل کا درد یہ ہے کہ اگر میں اپنے پولٹیشنز یہ بات کروں تو دنیا کے اندر ہمارا مزاک اڑایا جاتا ہے دنیا کے اندر کہا جاتا کہ پاکستانی پاکستانی پولٹیشنز اپنے خود کے بیانات کی وجہ سے سرکھیوں میں رہتے ہیں کچھ پولٹیشن ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی شاپ چھوٹ دیا دوسری ملکوں کی بات کر رہا ہوں میں اب بات انڈیا کی کر لیں میں کھل کے بتا دیتا ہوں انڈیا کی بات کر رہا ہوں نریندر موڈی کی بات کر رہا ہوں میں اس کی بارے میں اگر کوئی بھی دنیا کا پولٹیشن کوئی بات کرتا تو سر کیا کے بات کرتا جی ٹوینٹی کی میٹنگ ابھی انڈیا میں ہو رہی تو دنیا کے جو وزیراعظم انڈیا گئے اور موڈی کی پاؤں پکٹ کے وہ سلامی دے رہے ہیں اسے اب بھی ریسنڈی موڈی جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں آسٹریلیا آسٹریلیا گئے ہیں تو آسٹریلیا کا پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں موڈی اس دا بوس اور ہمارے یہاں سے جاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں بیگر کانٹ بی چوزز بیگر چوزز نہیں کر سکتے کیا ہم بیگرز ہیں کیا نریندر موڈی کو جس طرح سے انڈیا کو جس طرح سے میں ہوں اور کافی کنٹریز ٹیول کرتا ہوں ریسنٹلی شریلنکا مالدی جن ساری کنٹریز کو میں دیکھ رہا ہوں سی آئی ایس میں بھی تاجکستان کرگستان بسیکلی انڈیا اس وقت بہت گرومنگ اور اچھی مارکٹ ہے کسی بھی پرسپیکٹیو سے دیکھیں میڈیسن ہے ٹیکنالوجی ہے کا پوائنٹ میں سمجھ رہا ہوں جس سائٹ سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں بلکل ایسے جب غربت ہوگی تو آبیسلی جس کے ہاتھ میں کچھ کیا ہے کہ کرائم ریٹ یہ ساری چیزیں بڑھتی ہیں امپیکٹ آتا ہے بٹ بیسیکلی میرا پوائنٹ یہ تھا کہ روٹ کاؤز کیا ہے نہ ہم خود ایک قوم بن پا رہے ہیں ہم لوگ ایک حجوم کی طرح ہی رول پلے کرتے ہیں کہ جس طرف چل پڑے چل پڑے میں آپ کو شریلنکا کے اگزیمپل دیتا ہوں ابھی چار پان ماہ پہلے ان پہ ڈالر تین سو اسی چالیز پہ تھا اب وہ تین سو پہ آگیا ساٹھ روپے انہوں نے گرا لیا اور اس ڈالر کے باوجود ان کے لوگ نکلے انہوں نے کہا کہ ہمیں سیاستدانوں سے اختلاف ہے انہوں نے کانسٹنٹ ریسپونس دیا ترکی کو دیکھ لیں وہاں پہ مارشاللہ کا آیا لوگوں نے ریسپونس دیا میں وہ نہیں کہہ رہا کہ ریولٹ کر دیں لیکن ایک لوگوں کا پروٹیسٹ ریسپونس آیا جس کی وجہ سے کوئی بھی چیز ان کو ڈومینٹ نہیں کر پائی یہاں پہ ایک دن نکلیں گے دوسرے دن مار پڑے گی چوتھے دن پروٹیسٹ ساپ کا سائٹ پہ ہو گیا کسی کا کوئی ویژن نہیں ہے سارے اپنے اپنے دھندوں میں لگیں پیسے کماؤ گھر بناو اور سسٹم چلاو تو جب تک ایک ویژن نہیں بنے گا ایک نیشنل ویژن کے ساتھ نہیں جائیں گے تو یہ مسئلہ مسائل بنے رہے گے ایک بندہ جس طرح کے عمران خان صاحب باہر نکلے ہیں کیا ایک بندہ تبدیلی لاسکتا پوری قوم کو چینج کر سکتا یا نہیں کر سکتے اس کے بارے میں آپ کے کام پوائنٹے بھی ہوئے جی میں بلکل اس میں کہوں گا کہ عمران خان ایک اچھی سوچ کے ساتھ آئے تھے انہوں نے کچھ اچھے پروڈیکٹس بھی کیے بٹ جس طرح وہ اپنے ٹیم کو لے کے چلتے رہے یا اپنے کولیگز کو لے کے چلتے رہے وہ بھی کوسٹن مارک ہے آپ سولی کچھ نہیں سنگل ہینڈڈلی نہیں کر سکتے پاکستان میں آپ کو ادارے اگر سٹیبل کرنے ہیں تو ان ادارے